میرے دوستو ویلکم بیک ٹو میچ چینل سو آج کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آرچر جنرل اور گراؤنڈ ٹروک جنرل کے سٹار ریڈ سٹار لیول کیسے کمپلیٹ کرنے آپ نے اور بہت اچھے جنرل کی بات کر رہا ہوں جو آپ بینہ پیسو کے لے سکتے ہیں آج پہلا دن ہے اس کا ٹرائل آف نائٹس کا پہلا ایوینٹ ہے جس میں یہ جنرل چار جنرل آئے ہیں پہلے کوئی اور جنرل تھے اس بار جو پہلے ایوینٹ میں اس کے ٹرائل آف نائٹس کے جس میں بلڈ آف ایرس ہم کنزیوم کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لویس پریوس اور مارکس اگریپا اور لوگزون یہ چار جنرل آئے ہیں سو یہ لویس جو ہے آرچ جنرل ہے پریوس جو ہے گراؤنٹ روپ جنرل ہے مارکس اگریپا آرچ جنرل ہے اور یہ لوگزون یہ ہے گراؤنٹ روپ جنرل میری صلاح ہے کہ آپ مارکس اگریپا اور لوگزون یہ دو جنرل کے اوپر کام کریں پریوس اور یہ لویس کو آپ اگر آپ نے زیادہ سپینڈ کیے ہیں اپنے بلڈ آف ایرس تو آپ کیا کریں ان کو کلیم جرور کر لیں اگر آپ کے پاس یہ جنرل نہیں ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں جیسے جیسے گیم اپ ڈیٹ آتی جائے گی اس میں ایکٹیوٹیز آتی جائیں گی ان کے لئے آپ کو یہ جنرل شاید جرور پڑے ان کی تو ابھی کے لئے آپ یہ دو جنرل جرور لے لیں ان کے فرائگمنٹس نیچے یہاں دیئے ہوئے ہیں اور بھی تو جب میرے خیال سے آگے تھوڑے ٹائم کے لئے یہ کونٹینیو رہے گا ٹائل آف نائٹس میں یہ جنرل کونٹینیو رہیں گے اور آپ کے ریڈ سٹار جو پانچ ریڈ سٹار کمپلیٹ کرنے کے لئے کافی فرائگمنٹس آپ کو مل جائیں گے تو ٹیکس دوستو ٹیکس و ووچنگ ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اور بھی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ تو دیری مت کریں آپ کا بہت اچھا بہت اچھا چانس ہے کہ آپ کو یہ بہت بڑیا جنرل ملنے والے ہیں تو اگر آپ کے پاس بلڈ آف ایرس نہیں ہیں جادہ تو میری صلاح یہ ہے آپ ایک ایسا جنرل پکڑیں جس کی جرورت نہیں ہے آپ کو ابھی مگر اس کے فرائگمنٹس کافی پڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی بھی مارٹینس اور کوئی بھی ایسے جنرل جو آپ کے پاس کافی پڑے ہوئے ہیں ان کے فرائگمنٹس کافی ہیں ان کے اوپر یہ سپینڈ کریں تھوڑے اسی کانسٹ آئے گی مگر کنزیوم کرنے پر آپ کو یہ بہت سارے یہ جو ہے اسینڈنگ جانا رکھا ہو نا تو یہ آئیٹمس کافی مل جائیں گے آپ کو یہ سارے جنرل کنلیم کرنے کے لئے تو دس ہزار جیمز کے ساتھ دسیمبل کرنا بیچنا مت دس ہزار جیمز لکھا ہوگا سائیڈ پر تو اس کے ساتھ آپ دسیمبل جب کریں گے تو آپ کو یہ بلڈ فیرس واپس مل جائیں گے اور فرائگمنٹ بھی آپ کو اس جنرل کے واپس مل جائیں گے دوبارہ سے کنپوز کرنا جنرل کا لیول ییلو سٹار بنانے کے لیے تو جن دوستوں کے بعد جیدہ بلڈ فیرس نہیں ان کے لیے صلاح یہ دوں گا کیونکہ ان کو یہ اچھے جنرل چاہیے تو بلڈ فیرس جب آپ دسیمبل کریں گے کچھ بلڈ فیرس آپ کے لوز ہوں گے گم جائیں گے آپ کہیں خراب ہو جائیں گے مگر آپ کو ان کے ساتھ فائدہ یہ رہے گا کہ آپ کے کافی آئیٹمز یہ مل جائیں گے جو ریکوائیڈ ہے ان جنرل کو کلیم کرنے کے لیے جیسے دو سو چالیس یہ آئیٹمز چاہیے ان کا نام کیا رکھا ہوا یہاں پر مور سکور سو ان کے سکور ہے یہاں پر سکور لکھا ہو سکور کے حساب سے آپ جتنے سکور ہوں جیسے دو سو چالیس سکور ہوں گے تو ایک جنرل کی بک آپ لے سکتے ہیں تو فراغمنٹ یا بلیڈ اف ایرس اتنا خراب ہوگی جیسے سو کنزیوم کیا ہے تو اگر دس سے بیس کے آس پاس لوس ہو جائیں گے آپ کو صرف ستر اسی نبے ان کے آس پاس آپ کو واپس ملیں گے دس سیمبر کرنے پر جنرل کو لوس کرنے میں فائدہ ان دوستوں کو ہے جن کے جو پرچیز نہیں جو خرید نہیں سکتی یہ بلیڈ اف ایرس مگر آنے والے ایوٹ سے اکٹھا کر لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر پر ابھی آپ کے پاس ان جنرل کو کلیم کرنے کے لئے جیادہ نہیں ہے بلیڈ اف اف اپنا جنرل سٹار لیول بنائیں کنزیوم کریں بلیڈ اف 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 دس ہزار جیمز کے ساتھ تو جب تک آپ کو جنرل نہیں مل جاتے نیچے جائیں یہ والے فراغمنٹس سب سے پہلے میں سلا دوں گا یہی جنرل کے فراغمنٹس کو کلیم کر لیں تو ان کی یہ چاروں جنرل کی لسٹ میں بنا کر ڈسکریپشن ڈال دوں گا ابھی نہیں تو شاید میں بعد میں ڈالوں چیک کر لینا ویڈیو کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دیکھیں گے تو میں ان کے جو ٹوٹل پانچ سٹار جو ییلو ہیں سپیشارٹی اپگریڈ ہے اور جب آپ پانچ ریڈ سٹار اپگریڈ کر دیں گے یہ سب کو ملا کہ ٹوٹل جو اٹیک ڈیفینس ایچ پی بنتا ہے وہ میں آپ کو ڈیجو موسیقی